نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم وعلى آله واصحابه واتباعه ومحبیه اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب صدق اللہ العظیم ناظرین اکرام سننے ابن ماجہ کا سلسلہ وار درس جاری و ساری ہیں اور آج کی یہ نشست انتیسویں نشست ہے اور یہ باب العلم انواریہ ایجوگیشنل سوسائٹی کے تحت چلائے جانے والے ادارے جامع انواریہ کے زیر احتمام یہ درس جاری و ساری ہیں جامع انواریہ کے زیر احتمام قرآن مجید کی تفسیر سحا ستہ سحا ستہ کے علاوہ فقہ کی عظیم کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام جاری و ساری ہے تقریباً پچیس علمی کتابوں کی ویڈیو ریکارڈنگ کا کام الحمدللہ جاری و ساری ہیں اور ابن ماجہ کا سلسلے وار درس اسی سلسلے کے کڑی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو جو قرآن و حدیث سے واقف نہیں ہیں ان حضرات تک قرآن و حدیث کے تعلیمات کو پہنچانا مقصد ہے تاکہ لوگ قرآن و حدیث کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں اور دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم بابن فی کفارت من اتا حائزن یہ بیان ہے اس شخص کے کفارے کے بارے میں جو کسی حائدہ عورت سے ہم بھی سری کریں یہ باب نمبر ایک سو دیویس حدیث نمبر چھ سو چالیس یعنی حالت حائز میں اززواجی امور کو انجام دینا وزیفہ زوجیت ادا کرنا یہ حرام ہے یعنی ہم بس طریق کرنا حرام ہے اگر کوئی شخص اس کو حلال سمجھے تو وہ تو کافر ہو جائے گا لیکن حرام سمجھتے ہوئے اگر کوئی اس یعنی جرم کا اگر ارتکاب کیا گناہ کیا تو اس کے لئے کفارہ بتایا گیا ہے حدثنا محمد بن بشارن حدثنا یحیب بن سعید ومحمد بن جعفر وابن ابی عدی عن شعوت عن الحکم عن عبد الحمید عن مقسم عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فِي الَّذِي يَأْدِي مْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِذٌ وَلَا يَتَصَدَّقُوا بِدِينَارٍ او بِنِصْفِ دِينَارٍ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کر دیں اس شخص کے بارے میں جو اپنی اہلیہ سے اپنی بیوی سے اہم بستری کرتا ہے وہی حائدن جبکہ وہ حائدہ ہو قولا حضور نے ارشاد فرمائے یَتَصَدَّقُوا وَصَدَّقَا کرے گا ایک دینار یا آدھا دینار یعنی نصف دینار یا ایک دینار حدیث میں جو حکم بیان کیا گیا ہے کیونکہ صدقہ و خیرات کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں لیکن صدقہ و خیرات کرنے کے علاوہ توبہ کرنا بھی اس پر لازم ہے کیونکہ گناہ کبھی رہا جب تک توبہ نہ کیا جائیں توبہ نہ کی جائیں گناہ معاف نہیں ہوتا بابن فی الحائضی قیفت اقدسلو یہ بیان ہے حائضہ عورت کے بارے میں جو یعنی وہ کس طرح غسل کریں باب نمبر ایک سو چوبیس حدیث نمبر چھس سو اکتالیس حدثنا ابو پکر بن ابی شیبت و علی بن محمد قال حدثنا وکیعن عن ہشام بن عروت عن ابیہ عن عائشت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لہا وقاند حائضا انقضی شعرگی وغدسلی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نحاس روایت ہے کہ نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا وقاند حائضا جبکہ وہ حائضات نہیں انقضی شعرگی تم اپنے بالوں کو کھول دو اور غسل کرو یعنی اس حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ بالوں کو کھول دو اچھی طرح یعنی چھوٹی کو کھول دو اور غسل کرو کیونکہ یہ ناباکی کا غسل ہے اس لئے اچھی طرح مکمل طور پر غسل کرنا ضروری ہے یعنی بال برابر جگہ بھی خوشک باخی نہ رہے اگر خوشک باخی رہ جائے گی تو غسل مکمل نہیں ہوں گا اور غسل کے ذریعے نماز ادا نہیں کی جا سکتے حدیث نمبر چھت سو بیالیس حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبت عن ابراہیم ابن مہاجر قال سمیعت صفیت تحدث عن عائشہ ان اسماء سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الغسل من المحید فقال تأخذ احداغن ماءها وصدرها فتطہر فتحسن الطہور ثم تصب على رأسها فتدلوکه ذلکا شدیدا حدی تبلغ شؤون رأسها ثم تصب عليها الماء ثم تأخذ فرصتا من مسکد فتطہر بها قالت اسماء كيف اتطہر بها قالت عائشة كأنها تخفي ذلکا تتبع بها آثار الدم قالت وسألته عن الغسل من الجنابه فقال تأخذ احداغن ماءها فتدهر فتحسن الطہور او تبلغ في الطہور حدی تصب الماء على رأسها فتدلوکه حدی تبلغ شؤون رأسها ثم تفیض الماء على جسدها فقالت عائشة نعم النساء نساء الانصار لم يمنعهن الحیاء ان يتفقهن فی الدین حضرت عائشة رضی اللہ عنہ سریعات کہ اسماء رضی اللہ عنہ حضرت اسماء بنت عبی بکر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ السلام سے سوال گیا غسل کے حیث کے بارے میں یعنی حیث کے غسل کے بارے میں آنی الغسلی مل المحیذی یعنی حیث سے پاک ہونے کے بعد یعنی حیث کے ختم ہونے کے بعد جو غسل گیا جاتا ہے اس کے بارے میں اپنے سوال گیا تو حضور علیہ السلام نے رشاد فرمایا تم میں سے کوئی ایک عورت اپنا پانی اختیار کر لے 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 وسیط رہا اور بیری کا بدہ اچھی طرح پاکی حاصل کریں اچھی طرح پاکی حاصل کریں اپنے سر پر پانی ڈالیں انڈے لیں اچھی طرح اس کو پاک صاف کریں اس کو رگڑیں حتی تب لوگا یہاں تک کہ وہ پانی کو پہنچائے اپنے بالوں کی جڑوں تک سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچائے ثمت صبو علیہ علمہ پھر وہ اس پر پانی ڈالیں انڈے لیں ثمت اخدو پھر وہ ایک کپڑا لے لیں یعنی روئی کا ایک دگڑا لے لیں پاکی حاصل کرنے کے لئے میں مسکہ دنیا نے مشک کا خوشبودار اور اس کے ذریعے پاکی حاصل کریں غالت اسمہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارس کیا اس سے میں کس طرح پاکی حاصل کروں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ انہا تخفیدہ لگا ہویا کہ وہ اس کو چھپانا چاہتی یعنی تدبعی بیہا آثار الدمی تم اس کے ذریعے یعنی خون کے نشانات کو تم تلاش کرو جہاں جہاں خون لگا ہوا ہے نہ باقی گندگی ہے اس کو صاف کرو غالت انہوں نے کہا وسالدہو اور میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی کہ حضرت اسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا غسل جنابت کے بارے میں یعنی ناپاکی کا جو غسل ہے اس طرح کرنا چاہیے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا تم میں سے کوئی ایک عورت اپنا پانی اختیار کر لے گی یعنی پانی لے لے گی اچھی طرح پاکی حاصل کرے گی یا پاکی حاصل کرنے میں مبالغہ کرے گی حدہ تصبل ماہ یہاں تک کہ وہ پانی انڈے لے گی علیہ السلام سے اپنے سر پر پس وہ اس کو اچھی طرح رگڑے گی یعنی اچھی طرح دھوئے گی یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے گی اپنے سر کی جڑوں تک یعنی اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائے گی پھر وہ پانی بہائے گی پورے جسم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہی اچھی ہے انسار کے عورتیں قبول انسار کی لَمْ يَمْنَعْهُنَّ الْحَيَعُ حیاء نے ان کو نہیں روکا اس بات سے حیاء ان کے لئے رکاوٹ نہیں بنی دین کی سمجھ یا دین کا علم حاصل کرنے سے دینی مسائل حاصل کرنے سے معلومات حاصل کرنے سے حیاء ان کے لئے رکاوٹ کا باعث نہیں بنی رکاوٹ کا سبب نہیں بنی یعنی اس میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جو مسئلہ معلوم نہیں ہے اس کو معلوم کرنے میں کوئی عائب کی بات نہیں ہے یہ فطری چیزیں ہیں اور یہ معلومات حاصل کرنا یہ ضروری ہے مسلمانوں کے لئے تاکہ شریعت متحرہ کے بتاہوے طریقوں کے مطابق زندگی گزاریں کیونکہ یہ وہ اصول ہے اگر اس کو نظر انداز کر دیا جائے گا شریعت متحرہ کے بتاہوے اصول کے خلاف اگر کوئی عمل کرے گا تو اس کا عمل ناقابل خول ہے حتیٰ کہ شریعت کے بتاہوے طریقے کے مطابق اگر کوئی غصل نہیں کرے گا بلکہ غصل میں کمی رہ جائیں تو نہ اس کی نماز مکمل ہوگی نہ اس کی نماز صحیح ہوگی نہ اس کی کوئی اور عبادت درست ہوگی کیونکہ عبادت کا دار و مدار نماز کی مقبولیت کا دار و مدار صحیحت کا دار و مدار تحارت پر ہے جب تحارت مکمل ہوں گی صحیح ہوں گی تو اس کا نماز پڑھنا بھی صحیح ہوں گا اس کی ہر عبادت صحیح ہوں گی یہ بیان ہے حائزہ عورت کے ساتھ کھانے پینے کے بارے میں اور اس کے جھوٹے کے بارے میں باب نمبر ایک سو پچیز حدیث نمبر چھسو تریالیس یعنی حائزہ عورت سے صرف یعنی جنسی عمل یہ ناجائز ہے اس کے علاوہ ساتھ رہنے میں یعنی ایک ساتھ کھانے پینے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا میں ہڈی کھایا کرتی تھی یعنی ہڈی پر جو گوشت لگا ہوا ہے ہڈی کے ساتھ جو گوشت لگا ہوا ہے میں اس کو کھایا کرتی تھی جبکہ میں حائزہ ہوتی پس اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس ہڈی کو اختیار فرماتے لے لے دی پس آپ اپنا مو رکھتے اپنے ہونٹ آپ رکھتے وہ جگہ جہاں میرا مو تھا یعنی جس جگہ سے میں گوشت کھائی ہوں ہڈی کے جس جگہ سے تو وہیں سے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تناول فرماتے وَأَشْرَبُ مِلَ الْإِنَائِ اور میں برطن سے پانی بھی تھی وَأَخْدُو تُو اللہ کے رسول علیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہ برطن لے لے دے پس آپ اپنا مو رکھتے جہاں میرا مو تھا جبکہ میں حائضہ ہو دی یعنی اس سے بعد معلوم ہو رہی ہے کہ حائضہ عورت کے ساتھ یعنی اس کے شوہر وغیرہ کا کھانا پینا ہے جائز ہے اس میں حرش کے بعد نہیں پی بنا نہیں حدیث نمبر 644 حدثنا محمد بن یحییہ حدثنا ابو الولید حدثنا حمد بن السلامت عن ثابت عنا نسین ان اللہ هدہ كانوا لا يجلسنا فی بید مع الحائز ولا يأكلنا ولا يشربنا وولا فذکر ذالقا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فانزل اللہ ویسألونکا عن المحیذ قلوا اذن فاعتزل النساء فی المحیذ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسنعوا كل شيء اللہ علیہ وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے کہا تھے کہ یہودی گھر میں نہیں بیٹھتے تھے حائزہ کے ساتھ ولا يأكلنا اور وہ حائزہ کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھاتے ولا يشربنا اور نہ پانی بھی یعنی حائزہ کے ساتھ کھانے بینے کو عائب سمجھتے تھے یا گناہ سمجھتے تھے قولا حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس بات کا ذکر کیا گیا حضور پاک علیہ السلام سے یہ بات حضور کے سامنے بیان کی گئی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ویس الونک علی المحیض یہ سور بقرہ کے آیت ہے آیت نمبر دو سو باویس ویس الونک اور وہ آپ سے سوال کر دیں حائزہ کے بارے تو آپ فرما دیجئے ہوا اذن وہ گندگی یہ فاعتذل النساء پس تم عورتوں سے علاہ دار ہو فی المحیضی حائزہ کے حالت میں فقواتا رسول اللہ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمائی تم ہر چیز کرو سوائے جماع کے ہم بستر ہی کیا لاؤ یعنی ساتھ رہ سکتے ہو ساتھ آرام کر سکتے ہو ساتھ کھا پی سکتے ہو اس میں کوئی حرشی بات نہیں یہ بیان ہے اس حکم کا جو آیا ہے حائزہ عورت کے بچنے کے بارے میں مسجد سے یعنی حائزہ عورت مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی اور اسی طرح جنوبی شخص بھی مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا باب نمبر ایسو چھبیس حدیث نمبر چیز سو پائنٹالیس حدثنا ابو پکر ابن ابی شیبت و محمد ابن یحیی قالا حدثنا ابو نوعیم حدثنا ابن ابی غنیت عن ابی الخطابی الہجری عن محدوج الذہلی عن جسرت قالت اخبرتنی ام سلامت قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرحة هذا المسجد فنادا بے اعلى صوته ان المسجد لا يحل لجنوب ولا لحائز حضرت جسران رضی اللہ عنہ اس روایت ہے انہوں نے کہا مجھ کو ام سلامہ رضی اللہ عنہ نے خبر دی انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام اس مسجد کے سحن میں داخل ہے بس آپ نے اپنی بلند آواز سے آپ نے آواز دی اور فرمایا کہ ان المسجد بے شک مسجد حلال نہیں ہے جائز نہیں ہے کسی جنوبی آدمی کے لیے ولا لحائز اور نہ کسی حائدہ عورت کے لیے یعنی ان کے لیے مسجد میں داخل ہونا مسجد میں رہنا اور مسجد میں سے گزرنا مناسب نہیں ہے جائز نہیں ہے یہ بیانیں اس حکم کے بارے میں جو آیا ہے اس حائزہ کے بارے میں جو تحارت پاکیزگی کے بعد یعنی پیلا رنگ اگر دیکھیں تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے باب نمبر 127 حدیث نمبر 646 حدثنا محمد بن یحیی حدثنا عبید اللہ ابن موسیٰ عن شیبان النحوی عن یحی بن ابی کثیر عن ابی سلامت عن امی بکر انہا اخبرت انہا عائشتا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المرأت درا ما یریبها ما یریبها بعد تہری قال انما ہی عرقن او عروقن قال محمد بن یحیی حدرت عائشت رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس عورت کے بارے میں جو دیکھتی ہیں ایسی جیز جو اس کو شک میں ڈال دیں بعد تہری پاک ہونے کے بعد یعنی حیث کا زمانہ ختم ہونے گا جب وہ پاک ہوگی اس کیا تھا اگر کوئی ایسی جیز نظر آئے تو حدث نے فرمایا وہ تو ایک رک کی وجہ سے یا رکوں کی وجہ سے یعنی اگر اس کے بعد بھی اگر خون نظر آئے حیث کا پیریٹ یعنی زمانہ گزرنے کے بعد تو وہ استحادہ ہیں وہ وہ حیث نہیں ہے ناپاکی کا خون نہیں ہے محمد بن یحیی کہتے ہیں یعنی حضرت عاش رضی اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے اس حدیث میں کہ یعنی پاک ہونے کے بعد یعنی غسل کے بعد جب وہ پاک ہوگی اس کے بعد اگر کوئی ایسی چیز دیکھیں تو وہ ناپاکی نہیں ہے حدیث نمبر 647 حدثنا محمد بن یحیی حدثنا عبد الرزاقی انبعنا معمر عنا یوبان ابن سیرین عن امی عطیتا قولت لم نکن نر السفرات والقدرات شئین حضرت امی عطیت اس روایتے ہیں انہوں نے کہا ہم پلساہٹ کو پیلے رنگ کو ہم کوئی چیز شمار نہیں کر دیتے یعنی یہ گندگی میں شمار نہیں قولت حدثنا محمد بن یحیی حدثنا محمد بن عبداللہ رقاشی حدثنا وحیبن عن ایوبان حفصہ دا عن امی عطیتا قولت کننا لانعود السفرات والقدرات شئین امی عطیتا رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم سفرہ پیلے رنگ کو ہم اور ہم پیلے رنگ کو کوئی چیز شمار نہیں کر دیتے یعنی اس کو حیز میں شمار نہیں کیا جاتا اولا محمد بن یحیی وحیبن اولا ہمائن دنا بیہادا محمد بن یحیی کہتے ہیں کہ یہ راوی وحیب یہ ہمارے پاس زیادہ بہتر ہیں بابن ان نفاسہ اکم تجلیس یعنی نفاسہ نفاس والی عورت کب تک وہ بیٹھے رہے گی یعنی کب تک اس کے لئے نماز ماف ہے یعنی نفاس یہ وہ خون ہے جو ولادت کے بعد یعنی ڈیلیوری کے بعد جو خون ظاہر ہوتا ہے اس کو نفاس کہا جاتا ہے جیسا ہی یہ خون ختم ہو جائے رک جائیں عورت اس کے بعد پاک ہو جاتی ہے غسل کر لیں غسل کرنا فرد ہے ہاں جب تک یہ خون جاری رہے گا نماز ماف ہے باب نمبر 128 حدیث نمبر 648 حدثنا نصر ابن علی الجحظمی حدثنا شجاع ابن الولید ان علی ابن ان علی ابن عبدالعلا ان ابی سہل ان مستدل ازدی یعنی امی سلامتا قالت کانا دین نفسا وعلا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجلیس اربعین وکننا نطلی وجوہنا بالورس من الکلف حدرت امی سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت ہے انہوں نے کہا یعنی نفسا نفاس والی عورت اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے مبارکہ میں چالیز زندگی بیٹھی رہتی تھی اور ہم اپنے شہروں کو ہم ورس سے ہم لیپ دیتے ہیں یعنی ایک خصم کی خوشبوت یعنی ایک جڑی بوٹی ہے جو یمن میں جس کی زراعت ہوتی ہیں ملالکلفی کلف کی وجہ سے یعنی چہرے پر جو سیاہی آگئے اس کو مٹانے کے لیے یا چہرے کو عمدہ بنانے کے لیے یہ جڑی بوٹی استعمال کی جاتی ہے تو اس حدیث میں یہ بات بتایا جا رہی ہے کہ نفاس والی عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ جب تک خون اگر جاری ہے تو اس کے لیے نماز معاف ہے اور اس کے آخر مدد انتہائی جو مدد ہے وہ چالیس دن ہے چالیس دن سے زیادہ نفاس نہیں ہے اگر یہ آر دن میں اگر ختم ہو جائے دس دن میں ختم ہو جائے تو اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھنا لازم ہے چالیس دن یہ ضروری نہیں بعض خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ نفاس کی حالت میں چالیس دن تک نماز نہیں پڑھ سکتے چھلے تک نماز نہیں پڑھ سکتے کوئی دلاوت نہیں کر سکتے ایسی بات نہیں ہے چھلا چالیس دن یہ مقصد نہیں ہے مقصد یہ ہے کہ ناپاک ہی ختم ہو جائے رک جائیں خون رکتے ہی وہ پاک ہو جائیں گے اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے چاہے وہ چار دن میں رک جائے چاہے وہ پانچ دن میں چاہے آر دن میں چاہے دس دن میں رہے گا اگر چالیس دن تک جاری ہے تو چالیس دن تک کی نماز معاف ہے چالیس کے بعد اگر آرہا ہے تو وہ نفاس نہیں ہے اگر رک جائیں تو اس کے بعد غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہے ضروری لگن اگر پندرہ روز کے بعد وہ پورا ہا ہے اصل مقصد یہ ہے کہ ناپاک ہی ختم ہوتے ہی احکامت بدل جاتے ہیں ناپاک ہی اگر یعنی خون رک جائیں تو گیا کہ اب احکام بدل گئے ہاں سے غسل کر کے نماز پڑھنا فرض ہے خون اگر رک بھی گیا لیکن اس کے باوجود بھی چالیس دن تک نماز نہیں پڑھنا ہے تو یہ گناہ ہے یہ زبچہ علیت کے لیے احکام اور جس کو مہاباری وغیراتی بلوں کے مسائلہ لگے وہ تو اس سے پہلے بیان کر دیئے گئے ہیں تو اس حالت میں نماز معافی حدیث نمبر چیز سونجاز حدثنا عبداللہ ابن سعید حدثنا المحاربی عن سلام ابن سلیمن سلیمن او سلم شکاب الحسن وظنہو هو ابو الاحوس عن حمید انا نسین قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقدا لنفسائی اربعین یوما اللہ اندرالطورا قبل ذالی حضرت انصر رضی اللہ عنہ سریع وآیتہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام یعنی نفاس والی عورتوں کے لئے زچہ کے لئے آپ نے چالیس زند کا وقت آپ نے مقرر کر دی آخری وقت یعنی اس سے زیادہ نہیں ہوں گا اللہ اندرالطورا مگر یہ کہ وہ طہارت یعنی پاکیزگی کو دیکھ لیں اس سے پہلے یعنی چالیس سے پہلے اگر وہ پاک ہو گئی خون اگر رک جائیں تو وہاں سے اس پر نماز فرض آئیں دس زند میں اگر پاک ہو گئی دس زند کی نماز معاف ہے جب تک اس کے بعد سے نماز فرض ہے ہر عورت کے لئے اب بعض عورتوں دس روز میں تو رک جاتا ہے لیکن اب وہ رکنے کا یقین ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ غصول کرتی ہیں غصول کر کے نماز شروع کر دیتی ہیں پڑھنا لیکن پھر دور چار دن کے بعد پھر سے وہ خون جاری ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مکمل دور پر باگی حاصل نہیں تو اس لئے تھوڑا انتظار کر لینا بہتر ہے یعنی ایک آد دن انتظار کر گئے اگر بعد میں اس کے خضا بھی کر سکتے جیسے دس دن میں رک گیا لیکن ایک آد دن اور انتظار کر رہے ہیں تاکہ یقین ہو جائے کہ مکمل دور پر رک گیا تو اب حساب تو دس دن تک رہی گا تس دن سے رکا ہے بعض وقت ایسا ہوتا مفتی صاحب کے دس دن کے بعد تو رک جاتا ہے لیکن پھر پندرہ آواز سوڑے دن سے پھر شروع ہو جاتا ہے پھر پانچ دن لوگ جاتا ہے پھر باویس تیویس دن سے پھر شروع ہو تو اس لئے آخری جو مدد بتائیے ہیں چالیس دن بتائیے ہیں تو چالیس کے بعد اگر ہو رہا ہے تو وہ یہ نفاس کا نہیں ہے خود مفتی صاحب آخری مدد تو چالیس دن کا اس کے بعد تو پھر وہ نفاس کرنے وہ شریعت میں اس کو بیماری ہو لی تو بیماری کی مناسبت سے اس کے مسائل الگ ہو جاتے ہیں تو اب اس میں جو ہے وہ مسائل الگ ہے لیکن یہاں پر جو اس حدیر شریف کے روشنی میں امت کے لئے یہ تعلیم ہے خاص طور پر جو زدچہ عورتیں ہیں ان کے لئے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ وہ جب بھی خون رک جائے اس کا ایک آدین اور انتظار کر کے دیکھنا چاہیے جب یقین ہو جائے کہ خون اب آنے والا نہیں ہے یا مکمل رک گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہیں بلکہ پڑھنا چاہیے فرض ہے یہ ہو گیا لیکن چار پان دن وہ پابندی سے نماز پڑھ رہی ہیں پھر چھڑے ساتھ دن پھر سے جو ہے خون جاری ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی مکمل طور پر پاکی حاصل نہیں ہے تو جب مکمل طور پاکی حاصل نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں تو نمازوں کو ترک کر دیں گے چھوڑ دیں گے لیکن ایسی صورت میں پھر چالی زندہ انتظار کرنا ضروری ہے عارتوں کا کیونکہ ہے اگر معاملہ اگر مشتبے ہیں تو چالی زندہ انتظار کر لینا جب تک کہ یقین نہ ہو نماز میں پڑھیں مستبع مانے اگر شک ہو ڈاؤت ہو باب من وقع علی امرانتی وہی احائزن یہ بیان ہے اس چخص کے بارے میں جو اپنی بیوی پر یعنی مباشرت کریں یعنی بیوی کے ساتھ مباشرت کریں یا ہم بھی سری کریں وہی احائزن جب کیوں احائزہ تو یہ تو عمل حرام ہے حیث کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں ہم بھی سری کرنا حرام ہے لیکن اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی شخص اس طرح اس سے عمل ہو جائے تو کیا حکم ہے توبہ کریں کیونکہ گناہیں کبھی رہیں حرام چیز کا کرنا گناہیں کبھی رہیں اور صدقہ بھی کریں حدیث میں یہ حکم بیان کیا گیا ہاں اگر اس کو حلال سمجھ رہا ہے اگر کوئی تو وہ کافر ہوئے کیونکہ حرام کو حلال سمجھنا یہ کفر ہے حرام کو حرام سمجھتے ہوئے اگر کر رہا ہے تو کافر تو نہیں ہوں گا لیکن گنے گا رہوں باب نمبر ایک سو اندیس حدیث نمبر چھسو بچاس حدثنا عبداللہ بن الجراحی حدثنا ابو الاحوث یعن عبدالکریم یعن مقسم عن ابن عباس قال کہنا الرجل اذا وقع على امرأته وہی حائد اما رہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان يتصدق بنصف دینار حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنواز روایتیں آپ نے فرمایا کہ آدمی جب اپنی بیو پر واقع ہو جائیں یعنی مباشرت کریں ہم بھی صریع کریں جبکہ وہ حائدہ ہوں تو حضور علیہ السلام نے اس کو حکم فرمایا کہ وہ آدھا دینار صدقہ و خیرات کریں یعنی ایک رقم خرچ کریں صدقہ و خیرات کریں کفار کے در اور توبہ بھی کرنا لازم ہے اس کے لئے اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدھا دینار فرما یعنی مقرر کر دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ آدھا دینار تو آدھا دینار سعودی عرب کی اعتبار سے جو ہے اب اس وقت ساڑھے آٹھ روپے ہوتے ہیں دینار یہ سنے کا سکہ ہوتا ہے یہ کوئیت میں اب کوئیت میں رائے چاہیے ایک دینار جو ہے اس کی گرنسی معلوم کرے معلوم کر گے اس کے لئے حد سے آدھا دینار دینار بہت مہنگا ہوتا ہے دو سو چالیس یا دو سو پچاس سے زیادہ اب وقت اور حالات کے لئے حد سے ہوتا ہی جب صدقہ و خیرات کر رہا ہے اس وقت معلوم کر کے صدقہ و خیرات کریں تو اب یہ صدقہ و خیرات کرنا واجب ہے ضروری ہے یا مستحب تو اس میں بعض لوگ بعض لوگ کہاں یہ کہتے ہیں کہ صدقہ و خیرات ہی کرنا بڑھے لیکن معتبر خول تو یہ ہے کہ توبہ کرنا لازم صدقہ و خیرات کرنا بہدر ہے اس کے ساتھ دور خالی صدقہ و خیرات کر رہا ہے لیکن توبہ نہیں کیا تو بھی گنے کاری رہے گا بابن فی مواقلت الحائزی حائدہ عورت کے ساتھ کھانے کا بیان ہے باب نمبر ایک سو تیس حدیث نمبر شس سو ایک آن یعنی بعض لوگ یعنی بعض مذاہی میں اور بعض لوگ یعنی اس حالت میں حائدہ عورت کے ساتھ رہنے کو بالکل ناجائز خرار دیتے ہیں تو شریعت متحرہ میں ایسا نہیں ہے سوائے ہم بسطری کے تمام عمر جائز شوہر کے لئے ساتھ رہنا ساتھ کھانا پینا سونا بھی جائز ہے حدثن ابو بشرین بکرو بن خلفین حدثن عبد الرحمن ابن مہدین عن معاویت ابن صالحین عن العلاء ابن الحارد یعن حرام ابن حقیم عن امی عبداللہ ابن سعد قال سآل دو رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم عن معاکلت الحائد فقال واقل حضرت عبداللہ بن سعد سے رہے تھے انہوں نے کہا میں اللہ رسول علیہ السلام سے پوچھا حائدہ عورت کے ساتھ کھانا کھانے کے بارے میں تو آپ نے فرما واقل تم اس کے ساتھ کھاؤں اس سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے کہ اسلام کے آنے سے بلے عرب میں بھی یہی طریقہ تھا کہ حائدہ عورت کے ساتھ کھانے پینے کو رہنے کو ناپسند کر دیتے لوگ تو حضور فرما ایسا نہیں بعض مذاہب میں بعض لوگوں میں اس خدر سختی تھی کہ وہ لوگ گھروں میں بھی حائدہ عورت کو نہیں رکھتے بلکہ الگ ان کے لئے ایک جگہ بنا دی گئی گھر کے سہینوں میرا رہنے کے لئے ایک مقام بنا دیا ان کا لباس الگ اور ان کا کھانا پینا الگ ان کی آرام کا الگ تو شریعت نے اس سے منع کیا ہے اور بعض جگہ اتنی نرمی تھی بعض لوگوں میں کہ کھانا پینا اور ہم بستری کو بھی جائز خرار دیتے تو شریعت نے اعتدال کا راستہ بتائینا ہے ساتھ رہنا کھانا پینا جائز ہے لیکن ہم بستری حرام اس میں حکمت یہ ہے تاکہ لوگوں پر یہ چیز ظاہر نہ ہو اگر ہر چیز الگ کر دی جائیں اس حالت میں تو اگر کوئی دوسرے مہمان گھر میں آ جائیں گے یا دوسرے لوگ بھی اگر ہے جہاں جوائنٹ فیملی ہیں بڑی عمر کے لوگ بھی اگر ہیں تو ان پر اس کا یہ اثر پڑے گا کہ وہ لوگ ان چیزوں سے واقف ہو جائیں یہ رازدار آنا یہ معاملات رہتے ہیں شوہر اور بیو کے درمیان تو شریعت یہ چاہتی ہے کہ دونوں میں یہ محدود رہیں دوسروں میں ظاہر نہ ہو محدود مانے مخصوص رہیں پرائیویسی ہے یہ بابن فی الصلاة فی صوب الحائزی یہ بیان ہے یعنی حائزہ عورت کے لباس میں نماز پڑھنے کا بیان ہے باب نمبر ایک سو اکدیس حدیث نمبر چھت سو باون حدثنا ابو پکر ابن ابی شیبت حدثنا وکیون انت الحد ابن یحیی انا عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عدبت انا عائشت قولت کہ انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی وانا الہ جنبی وانا حائز وعلی مردن لی وعلی بعض حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سری ویائیت ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول یا مردن جبکہ مجھ پر ایک چادر ہوتی مردن لی میری ایک چادر ہوتی وعلی بعض اور حضور پر چادر کا کچھ حصہ ہوتا یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حجرہ مبارکہ چھوٹا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ایک جانب آرام کر رہی حضور علیہ السلام تحجد کیلئے اڑتے نماز پڑھتے تو جو چادر نے اڑے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اس کا ایک حصہ حضور کے مسلحے پر بھی آیا تھا تو حضور اس پر نماز پڑھتے تو اس حدیث میں بات بتائی جا رہی ہے کہ حائضہ عورت جو لباس استعمال کر رہی ہے جو چادر وغیرہ یا بیٹشیڈ پاک صاحب آگر ہے وہ اگر اس کا کچھ حصہ مسلحی یعنی شوہر اگر نماز پڑھ رہا ہے اس کے مسلحے پر آ رہا ہے تو یہ حرج کی بات نہیں یہ مراد نہیں ہے کہ جو چادر حائضہ عورت لباس کے طور پر پہن رہی ہے اس میں نماز پڑھ رہے ہیں یہ مراد نہیں ہے اس مسلحے کو ذہن میں رکھیں یعنی بتایا جا رہا ہے کہ حائضہ عورت جو جو چیز استعمال کر رہی ہے ہر چیز ناپاک نہیں ہو جائیں جیسے مثال کے طور پر کوئی ایک دستی ہے توال ہے حائضہ عورت مو اغراد ہونے کے بعد اگر یعنی توال سے مو پہنچ رہی ہے تو اس کا شوہر کیا اس کو استعمال نہیں کر سکتا ایسی بات نہیں ہاں صرف وحی لباس یا وہ کپڑا گندہ ہوگا جو یعنی جو وہ پہن رہی ہے یا جو استعمال کر رہی ہے حدیث نمبر چھت سو تربن حدثنا سہل بن ابی سال حدثنا سفیان بن عییند حدثنا الشیبانی وان عبداللہ ابن شداد ان میموند ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ مردن علیہ وعليہ بعض وحی حائض حدرت محمونہ رضی اللہ عنہ سریعہ تھے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نماز آدھا فرمائے وعليہ مردن جبکہ آپ کے اوپر ایک چادر تھی وعليہ بعض یعنی اس کا کچھ حصہ حضور علیہ السلام پر ہے اور کچھ حصہ حضرت محمونہ رضی اللہ عنہ پر تھا وحی حائض جبکہ وہ حائضہ تھی یعنی ایک چادر اڑے ہوئے اڑکا آرام کر رہی ہوں حضور علیہ السلام نماز ادا فرما رہے ہیں تو اس کا کچھ حصہ حضور پر آ گیا چادر کا حضور نماز ادا فرمائے تو اس سے بعد معلوم ہو رہی کہ حائضہ عورت کا لباس ناپاک نہیں ہوں گا یعنی جو کپڑا وہ استعمال کر رہی ہے یعنی جو چادر استعمال کر رہی ہے بیرونی استعمال کے لئے یعنی دستی وغرا استعمال کی یا رمال استعمال کی مو پوچھنے کے لئے یا ہاتھ پوچھنے کے لئے تو وہ کپڑا جس کو حائضہ عورت ہاتھ لگائے وہ ناپاک نہیں ہوا یہ بتانا چاہتے ہیں یہ بیان ہے اس حکم کا کہ جب کوئی عورت کوئی لڑکی جب بالی ہو جائے حائضہ ہو جائے تو وہ نماز نہ پڑھے مگر اونی کے ساتھ بغیر اونی کے نماز نہیں ہوں باب نمبر 132 حدیث نمبر 654 حدثنا ابو بکر بن عبی شیبت وعلی بن محمد حدثنا وکیعن عن سفیان عن عبدالکریم یعن عمر بن سعید نعن عائشت ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ فاختبئت مولاد لہا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاذد فقالت نعم فشق لہا من عمامتی فقالت اختمیری بیہذا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی آسری قید ہے کہ نبی پاک علیہ وسلم ان کے باس داخل میں آئے تشریف لائے فاختبئت مولاد لہا تو آپ کی ایک باندی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی وہ باندی چھپ گئی تو حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاذد کیا یہ بالغہ ہوئی تو انہوں نے کہا ہاں فشق لہا تو حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امامے سے اپنے رمال سے اپنے امامے سے ایک آپ کپڑا نکالے تھے یعنی امامہ باندے باندے ہوئے تھے اس میں سے ایک حصہ پھاڑ کر دی فقالت آپ نے فرمایا اختمیری بیان تو اس کو ارنی بنا لو یعنی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ بغیر ارنی کے نماز آدھانے ہو سر اگر کھلا ہے بالغہ عورت اگر کوئی نماز پڑھ رہی ہے تو اس کی نماز آدھانے ہو یہ نماز کہاں پڑھ رہا ہے گھر میں تو آپ دیکھیں دین اسلام میں کس خدر عورتوں کے لئے حجاب یعنی پردے کا حکم دیا گیا ہے فقہہ کہہ دیں کہ اگر سر کا ایک چوتہ ہی حصہ بھی اگر کھلا رہ جائے تو نماز فاسد ہوں گی پورے سر کو ڈھانگنا ضروری ہے دورانے نماز نماز آدھائی ہے ہوں گی نہیں دوبارہ پڑھنا ضروری ہوں گا وہ نماز شمارنے ہوں گی آپ دیکھیں عورت گھر میں نماز پڑھ رہی ہے اپنے روم میں نماز پڑھ رہی ہے اور وہاں کوئی اجنبی آدمی نہیں ہے کوئی اجنبی شخص نہیں ہے صرف شوہر ہے یا بھائی ہے یا والدین ہے لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ وہاں بھی بغیر انہی کے سر کو چھپائے بغیر سر ڈھانگے بغیر نماز میں ہوتی حالت نماز میں جب رب کی بارگاہ میں تو وہاں وہ اپنے سر کو ظاہر نہیں کر سکتی اپنے بالوں کو ظاہر نہیں کر سکتی بے پردگی اختیار نہیں کر سکتی نماز ادا نہیں ہوں گی تو اب عام حالات میں آپ دیکھیں اجنبیوں کے سامنے تو یعنی بے پردگی حرام ہیں جبکہ حالت نماز میں بھی حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ سر ڈھانگے رہے حدیث نمبر چھت سوچ بچپان حدثنا محمد ابن یحییہ حدثنا ابو الولیدی وابو النعمانی قال حدثنا حمد ابن سلام عن قدادت عن محمد ابن سیرین عن صفیت بند الحارث یعنی عائشہ دعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يقبل اللہ صلی اللہ حائد الا بخیمار حدث عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے روایت ہے وہ نبی پاک علیہ السلام سے روایت کر دی ہیں آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نماز قبول نہیں کرتا حائزہ عورت کی حائزہ عورت یعنی بالغہ لڑگی یا بالغہ عورت کی نماز قبول نہیں کرتا الا بخیمارن مگر عنی کے ساتھ مگر عنی کا اللہ تعالیٰ قبول بھی نہیں کرتا ادا ہونا تو بہت دور یہ بات ہے ادا بھی نہیں ہوں گی اللہ قبول بھی نہیں فرماتا حالانکہ اس کے تمام مراکن اگرچہ کہ اپنی جگہ صحیح ہو خیرات بھی صحیح طور پر ادا کی خیرات قرآن صحیح پڑی رکو صحیح کی سجدہ صحیح کی تمام چیزیں صحیح کی لیکن اس کے باوجود بھی اس کی نماز صحیح نہیں ہو رہی کیوں سر کے بال کھلے رہنے کی وجہ حالانکہ وہ اپنے گھر میں بھی اگر نماز پڑھ رہی ہے اگرچہ کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تنہا بھی ہے اگر عورت تب بھی وہ یعنی ننگے سر نماز نہیں پڑھ سکتی آپ دیکھئے سر کے معاملے میں اللہ تعالی یعنی شریعت میں ادنی سختی کی گئی اور دیگر معاملات میں جیسا کہ آج کل بے پڑھ دکی عام ہو رہی ہے کالجوں میں یونیورسٹیٹیز میں آفیسوں میں دفتروں میں کمپنیوں میں بازاروں میں مختلف مقامات پر غیر مسلم تو غیر مسلم ہے مسلم خواتین بھی بعض مسلم خواتین بھی بے پردہ نظر آتی ہیں تو یہ سخت وعید کی بات ہیں سخت افسوس کی بات ہیں کہ شریعت متاہرہ تو یہ کہتی ہے دین اسلام یہ کہتا ہے حکم دیتا ہے اپنے بیٹیوں کو یہ حکم دیتا ہے دین کہ وہ یعنی جب حد بلوک کو پہنچ جائیں تو پردے کی سخت پامندی کریں حتیٰ کہ اگر کھلے سر یعنی اگر ننگے سر اگر نماز بھی اگر وہ پڑھیں گی تو نماز آدھا نہیں تو اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ سر کے بال بھی عورت کے سر کے بال بھی پردے میں داخل ہجاب میں داخل ہوگی بعض خواتین پردے وغیرہ یعنی بعض خواتین برخے وغیرہ تو بہندی ہیں لیکن سر کھلا رکھتی ہیں چہرہ نظر آدھا ہے تو یہ بھی مضموم حرکت ہے غیر شرائی عمل ہے اب یہ عورتوں کے جو بال نظر آتے ہیں وہ عورتیں جو نوکری کرتی ہیں جوب کرتی ہیں بلکہ وہ سر پر اڑتی ہی نہیں اور جو ہے بال وغیرہ پورے نظر آتے ہیں اور عموماً عورتوں کے تو بال بھی کھلے ہوئے رہتے ہیں جو نوکری میں جانے والی خواتین ہیں تو کیا یہ جو عمل ہے ان ایسی عورتیں جو ایسا کام کرتی ہیں ان کا یہ جو کام کرنا ہے یہ جو فیل ہے کیا شرائن یہ حرام ہے مفتی صاحب مسلم خواتین کے لئے جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتی ہیں ان کے لئے شریعت کی پاس داری ہیں اس پر عمل کرنا اور حکامات پر عمل کرنا ضروری ہے اگر اس کے خلاف جا رہی ہے تو یہ گنے گار ہوں بے پردگی کے ماحول میں ہیں اجنبی مردوں کے ساتھ اختلاط ہو رہا ہے آمنہ سامنا ہو رہا ہے اجنبی مرد ان کو دیکھ رہے ہیں یا وہ اجنبی مردوں کو دیکھ رہی ہیں تو یہ سب گناہ میں شامل ہیں بات کرنا اور ہاتھ ملانا تو اور بہت بڑا گناہ ہے موبائل فونوں پر بات کر رہی ہیں اجنبی مردوں سے یہ بھی حرام انٹرنیٹ پر چائٹنگ کر رہی ہے یہ بھی حرام بات دکھانا وہ بھی حرام نہیں شامل ہے باب الحائزی تختظیمو یہ بیان ہے اس بات کہ حائزہ عورت خضاب استعمال کر سکتی ہے نہیں باب نمبر 133 حدیث نمبر 606 حدثنا محمد بن یحیہ حدثنا حجاج حدثنا یزید بن ابراہیم حدثنا ایو عن معادت ان امرأت سألت عائشة قالت تختظیب الحائز فقالت قد کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نختظیب فلم یکن ینہانا عنہ حضرت معادات سے روایت ہے کہ ایک خاتن نے ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال گیا اس نے کہا پوچھا کہ تختظیب الحائز وہ کیا حائدہ عورت خضاب لگا سکتی ہے تو آپ نے فرمایا یقینا ہم اللہ کے رسول علیہ السلام کیا سی جبکہ ہم خضاب بھی لگاتی تھی تو آپ نے ہم کو اس سے منا نہیں کیا تو خضاب کسا لگاتی ہے خضاب مختلف خضاب کی ہوتے ہیں مختلف کلرس کی ہوتے ہیں خضاب یعنی بالوں کو خضاب لگانا مراد ہے خواتین کے لئے مرد آدمیوں کے لئے منا کیا گیا سوائے لال مہدی کے ہاں مرد آدمی اگر لگانا ہے تو مہندی کا خضاب لگا سکتی ہے ہاں بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر بھی مجاہد ہے اللہ کے راہ میں جہاد کر رہا ہے اور اس کے بال اگر وائٹ ہو گئے اگر وہ اس کو کالا خضاب لگانا چاہ رہا ہے تاکہ سامنے والا کافر جب اس کو دیکھے تو حیبت کھا جائے یہ سمجھے کہ نوجوان آدمی ہے اگر بال وائٹ اگر نظر آئیں گے تو وہ حاوی ہو جائے گا یہ سامنے والا جو مسلمان ہیں یہ ایک بڑھا ہے لہذا اپنے جوانی کو ظاہر کرنے کے لئے اپنی بہادری اور کافروں پر اپنا ایک رعب ایمپریشن جمانے کے لئے اگر کر رہا ہے تو یہ جائے یا اسی طرح کوئی بڑی عمر کا شخص ہے اور اس کا رشتہ کہیں تیہے نہیں ہو رہا ہے اور لوگ سفید والوں کی وجہ سے ایک رشتے سے اگر کترہ رہے ہیں تو بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا شخص بھی کالا خضاب استعمال کر سکتا ہے باب المسحی علی الجبائر یعنی پٹیوں پر مساح کرنے کا بیان ہے یعنی کسی کا ہاتھ پر زخمی ہو گیا اور پلاسٹر بنا ہوا ہے فیکچر آ گیا یا پٹی بنی ہوئی اور پانی کا استعمال اگر اس کے لئے نقصان دیں تو فقاہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جہاں پٹی بنی ہوئی ہے وہاں تک مساح کر لیں یعنی ہاتھ کچھا کر گئے ہاتھ کے انگلیوں سے پٹی پر پھیڑ دیں باب المسحی علی الجبائر یعنی پلاسٹر یا پٹیوں پر مساح کرنے کا بیان ہے باب نمبر ایک سو چوندیس حدیث نمبر چھس سو سداون حدثنا محمد ابن ابان البلخی حدثنا عبد الرزاقی انباءنا اسرائیل وعن عمر ابن خالد عن زیر ابن علی عن ابیہ عن جددہ عن علی ابن ابی طالب قال انکسرت احدا زندی فسألت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فأمرنی انا مسحا علی الجبائر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ وَقَرَّمُ اللَّهُ وَجْهُوَسْ لِوَيْتَ آپ نے فرمایا میرا ایک بازو ٹوٹ گیا تھا تو میں نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا تو آپ نے مجھ کو حکم فرمایا کہ میں جبیرے پر یعنی پٹی پر میں مسح کروں یہ بیان ہے اس حکم کا کہ لعاب اگر کپڑے کو اگر تھوک لگ جائے تو کیا حکم ہے باب نمبر ایک سو پہی دیس حدیث نمبر چھ سو اٹھاون حدثنا علی بن محمد حدثنا وکیعن عن حمد بن سلامتان محمد بن زیادن عن ابی حریرہ قول رأید النبی صلی اللہ علیہ وسلم حامل الحسین بن علی 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 عاتقہ وَلُعَابُ يَسِيلُ عَلَيْهِ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت میں انہوں نے کہا میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ حضرت حسین بن علی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ وَلَا عَاتِقِ اپنے عَاتِق پر اپنے مونڈے پر وہ لعاب ہو جبکہ ان کا لعاب آپ پر بہرہا ہے یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ گود میں اٹھائے ہوئے اپنے گندے پر بٹھائے ہوئے اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ مو سے ان کی زبان سے یعنی لعاب بہرہا یعنی لعاب بہہ کر حضور پر گر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے یعنی چھوٹے بچوں کا لعاب اور بڑوں کا بھی لعاب پاک ہیں اگر لعاب تھوک اگر لگ جائے کپڑوں کو تو دھونے کی ضرورت نہیں ہے باب المجیف الینائی یعنی برطن میں تھوکنے کا بیان ہے کلی کرنے کا بیان ہے باب نمبر 136 حدیث نمبر 669 حدثنا سوائد بن سعیدن حدثنا سفیان بن عیین عن مسعر حاو حدثنا محمد بن عثمان ابن کرامت حدثنا ابو اسامت عن مسعر عن عبد الجبار ابن وائل عن بیہ قال رائید النبی صلی اللہ علیہ وسلم اُتی بی دلوین فمض مض منہ فمج فیہ مسکن او اطیب من المسکی وستنثر خارج من الدلوین حضرت عبد الجبار بن وائل سے روایت ہے وہ اپنے والد محترم سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا میں نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا اس حال میں کہا آپ کے لئے سے ایک ڈول لائے گیا فمض مض منہ آپ اس میں سے پانی لے کے کلی کیے فمج فیہ اور اس میں آپ تھوگیں یعنی اسی ڈول میں آپ تھوگیں مشکن اس حال میں مسکن یعنی وہ مشک مشکو امبر کی خوشبو آ رہی تھی اس سے جہاں اور وہ ڈول کے باہر بھی آپ خوشبو پھیل گئیں یعنی حضور علیہ السلام کی لعاب دہن میں بھی اللہ تعصیر رکھا کہ جب آپ اس ڈول میں آپ جب تھوگیں لعاب ڈال دی اپنا تو اس خوشبو مہگنے لے گئے نہ صرف وہ پانی خوشبو دار ہو گیا بلکہ اس کی مہگ باہر بھی آنے لگ ایک اور حدیث میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ ایک مقام بر ایک کوئن تھا جس کا پانی کھارا تھا حضور سے اس بات کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کچھ پانی اس کا مانگیا اور آپ پانی اس لے لئے اپنے موں میں اور اس کے بعد آپ نے اس کوئے میں کلی کی یا ایک ڈول میں آپ کلی کی اور فرمائے کہ یہ پانی اس میں ڈال دو جب کوئے میں ڈالا گیا تو وہ پورا پانی مٹھا ہو گیا آپ کی لعاب دہن کی داثر سے الحمدللہ کہ وہ پانی پورا پاکیزہ بھی ہو گیا اور الحمدللہ خوشبو دار بھی ہو گیا اور میٹھا بھی ہو گیا اور آپ لعاب دہن جب بیمار کو لگا دی تو وہ بیمار شفایہ ہویا تھا یہ حبیب مقدم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی فضیلت ہے عظمت ہے برکت ہے یہ ایک مستثنہ چیز ہے یہ ایک الگ ہے اس کی اہمیت فضیلت وہ بڑی چیز ہے لیکن ایک عام انسان اگر ان کا تھوک کلی کر دے یا تھوک دے تھوک ناپاک نہیں ہے ناپاک نہیں ہے ہاں بشرتے کے وہ کوئی اور چیز کھایا ہوا نہ ہو مثال کے طور پر بعض لوگ زردے کے پان کھاتے ہیں یا گھٹکے کھاتے ہیں اب گھٹکا کھایا ہے اسی حالت میں کلی کر کے وہی کلی کا پانی آگا ڈال رہا ہے تو یہ تو غلط عمل ہے عام حالت میں بتایا جا رہا ہے یعنی مو پاک صاف ہے اس کا کوئی ایسی چیز نہیں کھایا خلاف شرع اور وہ پانی پی کر رہا ہے کلی کر رہا ہے تو اس میں حرش کی بات نہیں لیکن بشرتے کے سامنے والا اس کو برا نصب یعنی بزرگانی دن کا معاملہ لگتا تھا تبرکن برگت حاصل کرنے کے لئے وہ لوگ تھوڑا سا لعاوے دین پانی میں ڈال دیں اور پورے مریدین پی رہے ہیں یہ الگ چیزیں لیکن عام حالات میں کہیں ایک جگہ ایک جگ میں پانی رکھا ہوا یا گھڑے میں پانی رکھا ہوا یا کوئی پی کے اس میں کلی کر رہا پانی ناپاک نہیں ہوں گا لیکن لوگ ایک خسم کی قرارات محسوس کرتے ہیں تو یہ عمل بھی مناسب نہیں جیسا ایک گلاس میں تو وہاں پانی بے کے بعض لوگ کلی کر دیتے ہیں بعض چھوٹے وجہ تو نا جائز تو نہیں ہوں گا ناپاک تو نہیں ہوں گا پانی لیکن یہ عمل بہتر نہیں مناسب نہیں حدیث مبر چکس ساٹھ حدثنا ابو مروانہ حدثنا ابراہیم ابن سعدنان زہریان محمود ابنی الربیعی وکانا قد عقل مججدن مججہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دلوین من بئر لہم محمود بن ربیع سے روایت ہے وکانا قد عقل اور وہ عاقل تھے یعنی سمجھدار تھے یعنی بچپن میں ایک صحابی حضور علیہ السلام سے ملے تھے تو واقعے کو بیان کر رہا ہے یاد ہے انہوں کے بعد مججدن ان کو وہ کلی یاد ہے انہوں جو حضور علیہ السلام قلی کیا تھے فی دلوین ایک ڈول میں من بئر لہم ان کے قومے میں ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام وہ صحابی پر بھی قلی کیا ہے بدور شفقت کیا ان کو فیض پہنچانے کے لئے تو وہ صحابی ان کے گھر میں قومات آئے تو حضور جب تشریف لے گئے وہ لوگ شکایت کیے کہ پانی کھا رہا ہے تو حضور پانی پیئے پانی پی گئے پا کلی کیا تھا پرا پانی مٹھا ہوگا سبحان اللہ سبحان تو وہ صحابی چھوٹے تھے لیکن ان کو یہ واقعہ یاد ہے وہ بتا رہے ہیں باب النہی ان یرا عورت اخی یہ بیان ہے منع کرنے کا اس بات سے کہ آدمی اپنے بھائی یعنی کسی اجنبی شخص کے صدر عورت کو دیکھیں یعنی صدر کا ظاہر کرنا اجنبی کے لئے حرام ہے اجنبی کے لئے یعنی کسی کے لئے بھی آدمی کے لئے بھی نا جائز ہیں عورتوں کے لئے بھی نا جائز حدیث نمبر باب نمبر ایک سو سیندیس حدیث نمبر چھس سو ایک سٹھ حدثنا ابو پکر ابن عبی شیبت حدثنا زید بن الحبابی عنی زحاق عنی زحاق ابن عثمان حدثنا زید بن اسلم عن عبد الرحمن ابن عبی سعید دن الخدری عن ابیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تنظر المرأت الى عورت المرأت ولا ينظر الرجل الى عورت الرجل حدرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اسری قیاد ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کسی دوسری عورت کے صدر عورت کو نہ دیکھے اور آدمی کسی آدمی کے صدر عورت کو نہ دیکھے حرام ہے یعنی عورت بھی بغیر کسی عدر شرائی کے کسی دوسری عورت کے صدر عورت تو دیکھنا حرام یعنی آدمی کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے کے نیچے تک عورت کے لیے مکمل پرا جسم صدر عورت میں داخل ہے سوائے چہرے کے دونوں ہاتھ پہنچوں تک اور دونوں پیٹ ڈخنوں تک یہ صدر میں داخل نہیں یعنی اس کا چھپانا فرض ہے اس کا چھپانا فرض نہیں ضروری نہیں دو ہاتھ اگر پہنچوں تک اگر نظر آئے تو یہ گناہ میں شامل نہیں کیونکہ کسی بھی کام کاش کے لیے ہاتھوں کا ظاہر آنا ضروری ہمیں صدر عورت کا چھپانا فرض ہے ہاں صدر عورت کا چھپانا فرض ہے بلا عذر شرائی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر اور یہ گناہ کبیرہ میں شامل ہے صدر کا ظاہر کرنا یا اب جیسا مارڈلنگ میں کر رہے ہیں یا فیس بک پر ایسے تصاویر لار رہے ہیں جس میں صدر کا اظہار ہو رہا ہے تو وہ بھی گناہ ہے اور فیس بک پر جو تصاویر دیکھ رہے ہیں یا انٹرنیٹ پر جو تصاویر دیکھ رہے ہیں اگر اس قسم کی ہیں مرد آدمی عورتوں کی اور عورتیں مردوں کی تصاویر دیکھنا ہے یہ بھی حرام ایسے جو یعنی جس میں صدر ظاہر ہو رہا ہے فیس بک اور انٹرنیٹ کے علاوہ ٹی وی پر بھی دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی حرام میں شامل ہے جو موویز وغیرہ دیکھتے ہیں فلم جو دیکھتے ہیں تمام چیزیں یہ حرام ہیں ناج گانے کے جو پرگرام ہیں اس قسم کے تمام چیزیں جس میں خلاف شرعہ کام ہو رہا ہے وہ سب حرام تو آپ دیکھیں غیر محسوس انداز میں ایک بہت بڑا حصہ معاشرے کا یعنی نووت فیصد آدمی لوگ گناہوں میں مبتلا ہو رہے ہیں آپ دیکھیں ہر گھر میں ٹی وی عام ہوئی ہر گھر میں کمپیوٹر عام ہے انٹرنیٹ فونوں میں انٹرنیٹ ہے اور افسوس یعنی افسوس کا اظہار کرنے کے وجہے یا ندامت کے وجہے لوگ اس پر ابھی فخر کا اظہار کر رہے ہیں یعنی گناہ پر فخر محسوس کر رہے ہیں یہ بہت بڑا گناہ ہیں دل کے مردہ ہونے کے علامت ہیں حدیث نمبر چھت سو بانزرن حدثنا ابو بکر ابن ابی شیب حدثنا وقیعن عن سفیان عن منصور عن موس ابن عبداللہ ابن یزید عن مولن لعائشت عن عائشت قالت ما نظر تو او ما رائی تو فرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابو بکر قال ابو نعی من یقول عن مولاد لعائشت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی سفی آیت انہوں نے کہا میں نہیں دیکھیں آپ نے یہ فرمایا کہ ما نظر تو یا آپ نے یہ فرمایا کہ ما رائی تو میں اللہ کے رسول علیہ السلام کے عضو مخصوص کو نہیں دیکھیں یعنی حیاء کا اتنا بڑا آپ درس دے رہے ہیں حتیٰ کہ حیاء کا تقاضی یہ ہے یہ اجنبی تو اجنبی ہے یعنی بیوی کے سامنے بھی یعنی بے تکلفی کو آداب کے خلاف شمار گیا گیا ہے بابن منیغت سلامل الجنابہ فبقی من جسدہی لمعادن لم یسیبہ الماؤ کیف یسنعو یہ بیان ہے اس شخص کا جو جنابت کا غسل کرے اور اس کے جسم میں کوئی حصہ باقی رہ جائے یعنی جس پر پانی نہیں پہنچا خوشک باقی رہ گیا جس کو پانی نہیں پہنچا تو وہ کیا کرے باب نمبر 133 حدیث نمبر 663 حدثنا ابو پکر ابن عبی شیبت و اسحاق ابن منصور قال حدثنا یزید ابن حارون انباءنا مسلم ابن سعید عن نبی علی الرحبیان عکریمت عن ابن عباس انہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اغتسل من الجنابت فرآل معدن لم یصبها الماؤ فقال بجمتہ فبلہا علیہ حدیث سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ واسر روایت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام غسل جنابت فرمائے فرآل معدن پس اب ایک لما دیکھیں یعنی چمکدار حصہ دیکھیں یعنی جس کو پانی نہیں پہنچا تھا جس کی وجہ سے وہ خوشک ہو گیا اور نظر آ رہا تھا جس کو پانی نہیں پہنچا فقال بجمتہ تو حضور علیہ السلام یعنی اپنے گیسو مبارک کو عبد ہوئے فبلہا اس کو ترک کیا علیہ اس پر یعنی جہاں پانی نہیں پہنچا اتنے حصے کو بھی دھولینا کافی پورا مکمل غسل کرنا پھر دوبارہ ضروری نہیں قولا اسحاق فی حدیثی فعصر شعرہ علیہ حدیث نمبر چھت سو چونسٹھ حدیثنا سوید بن سعید حدیثنا ابو الاحواس عن محمد بن عبید اللہ عن الحسن بن سعید عن ابیه عن علی رضی اللہ عنہ قال جاء رجلن الیلن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال انی اغتسلت من الجناب دی وصلیت الفجر ثم اصبحت فرائد وقدر موضع الزفری لم یسیبه الماؤ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو کنت مسحت علیہ بیدی کا اجزاء کا حضرت سیونا علی مرتضی رضی اللہ عنہ روایت ہے انہوں نے کہا ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس آیا اس نے عرص کیا کہ بے شک میں جنابت کا غسل کیا اور فجر کی نماز پڑھا پھر میں صبح کیا جب صبح ہوئی فرائی تو میں دیکھا ایک ناخن کی مقدار میں ایک ناخن کی جگہ پانی نہیں پہنچا ایک ناخن کے برابر جگہ باخی رہ گئی جہاں پانی نہیں پہنچا تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر تم اس پر مسح کر دیتے اپنے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے اگر پوجھ بھی لیتے تھے تو کافی تھا یعنی غسل کرنے کے بعد اگر کوئی حصہ ایسا نظر آئے جہاں پانی نہیں پہنچا آدمی دیکھا تو پورا غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پانی نے پہنچا ادھرے حصے کو دھولیں اس پر پانی بہتے کافی ہے ہاں لیکن اگر بہت دیر ہو گئی تاخر ہو گئی ایک دو گھنٹے کے بعد اس کو یاد آیا یا اس کو اگر شک ہوا یہ بیان ہے اس شخص کا جو وضو کرے اور کسی جگہ کو چھوڑنے جس کو پانی نہیں پہنچا آزائے وضو میں سے جہاں پانی پہنچانا ہے کسی جگہ اگر پانی نہیں پہنچا تو یاد آنے گئے پھر دوبارہ ہو وضو کر لے اگر جب ہی یاد آ گیا تو جہاں پانی نہیں پہنچا اس کو دوبارہ دوے باب نمبر 149 حدیث نمبر 665 حدثنا حرمالت ابن یحیی حدثنا عبداللہ ابن بہبن حدثنا جریر ابن حازی من عن قطا تدعانا نسینا رجولا اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد توضعا وطرق موضعا زفری لم یسیبه الماؤ فقالا لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارجع فاحسن وضوعا حضرت سیدنا نس رضی اللہ عنہ اس روایتے کے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے واس آیا جبکہ وہ وضوع کر چکا تھا اور ناخن کے برابر ایک جگہ چھوڑ دیا جس کو پانی نہیں پہنچا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جاؤ آپس جاؤ اور اچھی طرح وضوع کرو وضوع نہیں ہوں گا حدیث نمبر 666 حدثنا حرمالد بن یحیی حدثنا ابن واہب بن حاو حدثنا ابن حمید حدثنا زید بن الحباب حدثنا ابن لہی عدا نبی زبیری عن جابر عمر بن الخطاب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس روایتے ہیں انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام اس شخص کو دیکھیں جو وضوع کیا اور ناخن کے برابر ناخن کی جگہ چھوڑ دیا علا قدمی اپنے قدم پر یعنی پیر پہ ایک جگہ اتنی چھوڑ دیا جو ناخن کے برابر ہے اتنی چھوڑ دیا جہاں پانی نہیں پہنچا تو حضور نے اس کو حکم فرمایا کہ وضوع کا یعادہ کرے اور نماز کا بھی یعادہ کرے صحابی کہتے ہیں کہ وہ واپس پلٹ کر گیا اور دوبارہ وضوع کیا نماز پڑا تو اس حدیث سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ آزائے وضوع میں یا غسل میں اگر ذرہ برابر بھی اگر کوئی جگہ اگر باقی رہ جائے جہاں پانی نہیں پہنچا تو غسل نہیں ہوں گا غسل نہیں ہوں گا اگر اسی طرح نماز بھی پڑھ لیا تو نماز بھی نہیں ہوں گا دوبارہ وضوع کرنا پڑے گا دوبارہ غسل کرنا پڑے گا دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علمی اسلام کے تمام مسلمانوں کو ہم سب کو شریعت مطاہرہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالم